نوشہرہ شہری کی درخواست پر حسان نیازی پر بغاوت کا مفتمہ درج تھا گرفتاری کے لیے نوشہرہ سے کراچی آنے والی پولیس ٹیٹل کراچی کی عدالت سے اس زمانے کے بعد حسان نیازی کو بغیر گرفتاری پہنچ گئے مجھے لگتا ہے 99% پولیس والا تھا ہی پی ٹی آئی میرا خیال ہے 80-90% آف در ٹائم جو پولیس والوں کے ساتھ گزروں میں نے صرف ان کے مجھ سے خان صاحب کی تعریف سنی بلکہ مجھے لگا شاید وہ اس بات کے حق میں تھے کہ امران خان کو سپورٹ جاری رکھو ایف سی اسلامباد پولیس فورسز انٹیلیجنس اس کے نیچے پھر جا کے یہ دھمکی دیتا ہے کیونکہ یہ لوگ اببو کو پہلے سے دھمکیاں دے رہے تھے مہینہ ڈیٹ پہلے سے میں تو پھر شاید دو چار گھنٹے سو گیا بیچ میں سو جاتا تھا اببو تو وہ بھی نہیں سوتے تھے لیکن اببو نے مجھے کوئٹا میں بولا تھا کہ تم بڑے دلیر نکلی ہو پاکستان میں اگر ابھی بیٹھوں تو اس کی وجہ خان صاحب پر میری امید ہے خان صاحب میں اور خان بڑی زبردہ جنگ لڑا اور بڑی صبر اور برداشت والی جنگ لڑا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین محمد کمیزبان انسٹ گونر آپ دیکھیں ہیں بول نیوز ناظرین محشات موجود ہیں پاکستان دریقے انصاف کے رہنما حسان خان نیاجی صاحب بات کریں گے ان کو پورے پاکستان کی سیر کروائے گی بلوجستان کے اندر پنجاب کے اندر سندھ کے اندر تو بات کرتے ہیں کیا ہوا جیل کے اندر کیا سوالات کیے گئے کیا جواب دیئے اور اب کیا کرنے والے ہیں ساری بات کریں حضرت ہیں گے سو مچ آپ کے وقت دینے کا بہت مصروف تھے آپ آپ نے ٹائم دیا بہت شکریہ کیا کہتے ہیں واپس آ چکے ہیں جذبہ ابھی بھی قائم ہے بالکل قائم ہے جذبہ تو تب بھی قائم تھا جب اندر تھے سب کو کہتا ہوں کہ پہلے سے اللہ نے مجھے اور مضبوط کر دی میں اور طاقت فیل وار فیل کرتا ہوں اب الحمدللہ ساری بتائیں کہ آپ کو پورے پاکستان کی سیر کروائے گی ہر صوبے میں آپ کو لے کے جایا گیا تو کیا کہتے ہیں کس مقام کے اندر کس جیل کے اندر آپ کو لگاؤ کہ یہاں پہ جو سلوک ہے وہ بہت برا تھا یار سچ بتاؤں تو ٹھیک ہے کئی راتیں تھی مشکل پولیس کا رویہ بڑا انسانیت سے بھرا تھا مجھے نہیں بتا کیوں تھا اس کی شاید ان کو ایس او پیز میں ہو کہ اس کو نہیں تنگ کرنا شاید یہ ہو کہ جو مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے 99% پولیس والا تھا ہی پی ٹی آئی اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو پی ٹی آئی سے عشق تھا اور میں نے نا ایسی ایسی پولیس والوں کی کہانیاں سنی کہ ان کی امران خان کے ان کی امران خان سے محبت کی تو اس کے بعد میں اندازہ ہوا کہ بات بہت آگے نگل چکی ہے پولیس والے آپ کو کہانیاں سناتے رہے پی ٹی آئی کی تریفیں کرتے رہے خان صاحب کے حق میں بات کرتے رہے میرا خیال ہے ایٹی نائنٹی پرسنٹ آف در ٹائم جو پولیس والوں کے ساتھ گزر آس میں میں نے صرف ان کے مجھ سے خان صاحب کی تعریف سنی باقی دس پندرہ برسنٹ ادھر ادھر کے باتیں کر لیتے تھے یہ جو سارا وقت کو ذرا آپ کا آپ کے والے صاحب بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے کونسی ایسی گھڑی تھی آپ ایک لمحے مایوس ہو گئے ہوں کہ تھوڑا سا میں مایوس ہوا اور یہ جو رستہ تھا یہ جو ٹائم تھا یہ تھوڑا سا مشکل تھا پہلی رات مایوس نہیں تھا سمجھ نہیں تھی ہونے کیا لگیا پہلی رات پتہ ہی جب وہ ہو گیا تب میں نے کہا اتنا ہی تھا مایوس ہی تاری ہونے نہیں دے رہا تھا اپنے پہ میں اپنے مایوس کو بلوگ کر رہا تھا تو آخری جو دن تھا جس دن میری رہائی ہوئی آئی تنگ وہ بڑے ہی عجیب سی تھی مجھے گھبرات ہو رہی تھی اس بات پہ کہ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ اگلے چار شہر کونسے ہیں کہ نوشہرہ پشاور بنو مری مجھے بتا دیا گیا تھا تو میں سوچ رہا تھا یہ کون لوگ ہیں جو پہلے سے مجھے بتا رہے ہیں کہ میں نے کس تھانے کس جیل میں جانا ہے مطلعہ کہیں تو رکھنا ہوتا ہے نا تو وہ ہو رہا تھا لیکن وہ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ایک ان کا پلان تھا اور ایک میرے اللہ کا پلان تھا اور وہ پہلا دن تھا پہلی رات تھی جس دن میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ آج میں نے نکلنے جیل سے یہ سارے اس ارتحال کے اندر کسی ایک دن بھی آپ کے بہت شدد کیا گیا ہے؟ پہلی رات اور تھوڑا بہت دوسری رات بھرپور کیا گیا ہے؟ بھرپور کی ڈیفنیشن جو ہے نا وہ آپ کے لئے فرق ہے میری فرق ہے شاید مجھے دس ڈنڈے مارے مجھے فیل نہ ہو آپ کو شاید آدھا ڈنڈا مارے آپ کو زیادہ فیل ہو آپ فیل نہیں ہوا مجھے لگتا ہے مجھے اس ٹائم فیل نہیں ہوا جب آپ کو تشدد کیا جا رہا تھا سوال کیا پوچھے جا رہے تھے آپ سے بجرے لگتا ہے ٹرا رہے تھے ان کے پر کوئی سوال تھا نہیں خان صاحب کے اولیے فوال کے fon steal کے اسے پрашیے اے عمرے حسنا یکسے ان کے پر جوابیتے لیاں ماں سے بلا وجہ سوال کرتے تھے ٹرانے کے لئے خان صاحب بھی سوال پوچھے مجھے کوئی سنس نہیں سمجھا رہی تھی کیا سوال پوچھا ہی مسلکہ خان صاحب کے حوالے سے کیا سوال پوچھا ہی ائسے خاص نہیں تھا وکیلوں کے پیسے کون دیتا ہیں اب اگر فرض کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے دونوں صورتحال میں کیا فرق پڑتا ہے میرے ملک کو میری معیشت کو میرے قوز کو تو وہ ایسے سوال تھے کوئی طرح کوئی سوال نہیں تھا جس میں کوئی ایسا میں کہوں کہ وہ یور یہ کیا سوال کر لیا یہ پوچھا گیا کہ یا کہا گیا کہ اماران خان صاحب کو چھوڑ دو نہیں مجھے نہیں کہا چھوڑ دو یہ ضرور کہا کہ دو مہینے کی چھوٹی پر چلے جاؤ بلکہ مجھے لگا شاید وہ اس بات کے حق میں تھے کہ اماران خان کو سپورٹ جاری رکھو کون لوگ تفشیش کرنے آتے ہیں نظر تو آتے نہیں تھے آنکھوں پر پٹی ہوتی تھی کیسے نظر آنا تھا اب یہ پاکستان کی عوامی جانا چاہتی ہے اب واپس آگئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مزید پاکستان کی جو صورتحال ہمیشت اور تباہ ہو سکتی ہے اگر ایسے ہی حالات چلتے رہے الیکشن کی طرف اگر ہم نہ آگے آج سپرین کورٹ کا فیصلہ آیا اور کابینہ نے وہ فیصلہ مسلط کر دیا وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے بلکل یہ جو اب آپ نے جو سوال میں جو بات کر دیئے بڑی خطرناک ہے اگزیکٹیف کہہ رہا ہے کہ میں نے جوڈیشری کو فیصلے کو ایکسپٹ نہیں کرتا یہ تو میرا نہیں حالات تک تاریخ میں کبھی ہوا پاکستان کیاوس کی طرف جا رہا ہے پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ غلط بہت بڑا فاول پلے ہو رہا ہے میری نظر میں یہ ٹریزن ہے جو ہو رہا ہے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم فیصلہ نہیں مانتے تم ریویو کرو فیصلہ کیسے نہیں مان سکتے یہ کون لوگ ہیں یہ امریکن ایجنٹ ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ ہمارے ملک کو ہماری ہمارے اگزیکٹیف کو تباہ کر رہے ہیں ہماری جوڈیشری کو تباہ کر رہے ہیں ہماری سٹیٹ کو تباہ کر رہے ہیں یہ لوگ ملک دشمن باتیں کر رہے ہیں تو میں رکھا ہے کوئی اللہ ہم پر کرم کرے میں تو بہت آگے جاتے دیکھ رہا ہماری نا عوام کی تیاری مکمل ہے کیا دیکھا کہ جتنی عوام آپ کے لیے باہر نکلی چاہے آپ کراچی پہنچے کوئٹہ پہنچے پنجاب پہنچے نشہرہ پہنچے وقلہ کی اتنی تعداد نے آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی یک جیتی کا اظہار کیا کیا کہتے ہیں کہ آپ نے سوچا تھا کہ اتنی عوام نکل آئے گی کراچی کے اندر بھی سمجھتا ہوں کہ جو ہر بندہ نکلا اس کا میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کوئی مجھے او بھی نہیں کرتا تھا آنا وہ میرا خیال ہے میرے کوز کی وجہ سے میری ذات کی وجہ سے نہیں آئے اور میں مطلب میں بلکہ اگر آپ سمجھ لیں میرے دن اس وجہ سے اتنے سکون سے کٹے ہو شاید کہ میں اگلے دن ان لوگوں کے چہرے دیکھتا تھا اور ان کی ایکسائیٹمنٹ دیکھتا تھا ان کا جنون دیکھتا تھا تو میرا دن گزر جاتا تھا مجھے پہنے کہ والد صاحب کے ساتھ آپ کا کیا مقالمہ ہوا جب وہ آپ کو ملنے آتے تھے اور کس نقطے کے اوپر انہیں آپ سے بات کی کیا یہ بھی انہیں کہا کہ اب ذرا سلو جو ذرا جو آپ کی پیسس کو سلو کر دو ہاں ایک حد تک تو ظاہرہ کہا جب شروع ہوا کہتے میں کیونکہ یہ لوگ اببو کو پہلے سے دھمکیاں دے رہے تھے نہیں رہا تھا جب جوڈیشی وہنے نے تو جوڈیشل کامپلیکس سے پکڑا تھا اسلام بات اببو کہہ رہے تھے اببو تو چار پانچ مہینے سے کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کرو اپنے آپ کو اببو تو بہت زیادہ کہا لیکن جب پکڑا گیا تو اببو نے کہا کہ اگر تمہیں ایک دو مہینے کی چھٹی لینے پڑے تو لے لو کہ میں نے تو تو معذرت کر لی تھی کیونکہ انہوں نے اببو کو بھی پیغام دیا کہ اس کو میں نے کہا ہفتے کی لے لیں گے لیکن اببو نے مجھے کوئٹا میں بولا تھا کہ تم بڑے دلیر نکلے ہو تو وہی کافی میرے جس طریقے سے آپ کے بارد صاحب نے آپ کا ساتھ دیا ہر جگہ پہنچے ہر پیشی کو پر پہنچے تو کیا کہتے ہیں اس کے پر میں تو روکا تھا مجھے بلکہ ہوتا تھا سٹریس ہوتا تھا میں ان کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی اس وجہ سے مجھے جیل کے اندر سٹریس ہو رہا ہے وہ سمجھ نہیں رہتے ان کو تھا کہ یہ جیل میں ہے میں نے بھی اپنا وہ کرنا ہے تو بارحال کیا کہہ سکتے ہیں والد ہے بڑی مشکل تھے کراچی سے دوہر بھیجاتا نوشہرہ جانے لگے تھے ساتھ میں آج جوڑے میں نے کہا سو لو کیا کرتے ہو پھر بارہ دن بعد سوئے تھے میں تو پھر شاید دو چار گھنٹے سو گیا بیچ میں سو جاتا تھا ابو تو وہ بھی نہیں سوتے تھے میری نظر میں میرے برابر جیل کاٹی ہے اور تافکتور آدمی ماشاءاللہ اچھا پیڈیا ہمارے یہ کہتے ہیں کہ آج ان کے ساتھ وہی ہو رہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا اور آج یہ گھر آ چکے ہیں جیلوں میں جاتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں نہیں رویا تو نہیں ہم نے تو ہم نے تو واقعی ہتھکڑی کو زیور بنا کے چلائے اپنے ساتھ ہم نے انجوئی کی ہے اس کو ہم نے رویاں رونا بالکل نہیں ڈالا میں نے کہا کیا گھلا کی ہے پورا انٹرویو آپ کا ختم ہونے والا ہے میں نے پی ٹی ایم سے گھلا کی ہے میں نے کہا کوڈ لگبت میں جس سزائے موت کی چکی میں مجھے رکھا ہے مجھے کوئی رونا ہے اس کا گھل ہے میں نے آپ سے کہا کہ اڈیالا میں کسی کو نہیں پتا میں تو کسی سے نہیں گلا کیا تو انہیں کہ رونے والے ہم نہیں ہیں رونے والے آپ لوگ ہیں فرق یہ ہے کہ آپ نے جیل کاٹ کے عربوں کھربوں کمائے ہیں ہم نے جیل کاٹ کے اپنے اس مہینے کا جو کمانا تھا دو کیس کرنے تھا وہ بھی نہیں کر سکے اچھا میری بتائیں کہ اب ابو کی ساتھ تک لگتا ہے کہ خان صاحب واپس آئیں گے اور مریم نواز صاحبہ اور جو رانا صاحب کے بیانات ہیں مسلسل دھمکیاں آپ کو جو دے رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سہست کے اندر کھلا مکھلا اس طرح دھمکی دینا یہ زیب دیتا ہے کسی سہستدان کو گھٹیا آدمی کیا کہہ سکتے ہیں جی یہ بزدل بندے کی نشانی ہے یہ بزدل بندے کی زبان ہے کاورٹ آدمی ہے اس کی کیا حیثیت ایف سی اسلامباد پولیس ڈیفینس فورسز انٹیلیجنس اس کے نیچے پھر جا کے یہ دھمکی دیتا ہے الیکشن لڑنے تے بھاگتا ہے یہ بزدل آدمی ہے اللہ کرم کرے گا خان پر بلکل امید ہے بہلکہ میں اس حد تک بات لوگوں کو کر جاتا ہوں جو بڑی شاید سینسٹیف بات ہے کہ میں خان صاحب کے ساتھ پاکستان میں اگر ابھی بیٹھا ہوں تو اس کی وجہ خان صاحب اور میری امید ہے خان صاحب میں اور میں خان صاحب اور میری طرح کہ لاکھوں ہزار کروڑوں لوگ ہیں جو اس ملک میں اس ٹائم صرف اس لئے بیٹھے ہیں کہ خان کو وہ دیکھ رہے ہیں از اپرائم منسٹر اور میں دیکھ رہا ہوں از اپرائم منسٹر اور خان بڑی زبردست جنگ لڑا اور بڑی صبر اور برداشت والی جنگ لڑا ہے کیا آسان ہے ازیر بھی الیکشن لڑے گا میرا نہیں خیال میرا مقصد الیکشن نہیں ہے اوپر کہہ لو میں ایکٹیوست آدمی ہوں یار میری طبیعت میں یہ سیاسدانوں والی حرکتیں نہیں ہیں میں بلنڈ طبیعت کا آدمی ہوں وہ پھر آپ کو بتا ہے کہ نقصان بھی پنچھاتی ہے جیل گندر بھی غصائی ہوگا نہیں آنی نہیں دیتا تھا انجوئے کیا پولیس والوں کو سیکھا پولیس والوں کو سمجھا جیل کو سمجھا میں نے بہت انجوئے کیا جس رات مچھر کائٹر میں اٹھا رہا ساری رات تو اس کو بھی میں نے باہر وہ چکی کے باہر سہین تھا اس میں گزاری وہ بڑا اچھا تھا انچی دوبارہیں تھی بڑی بڑی میں نے ایک بھٹو کی کتاب پڑھی تین سو تئیس دن کرنرل رفیق والی جیل کے اندر ہاں تو وہ میں پڑھ رہا تھا وہ مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا میں چس لے لے گے پڑھ رہا تھا ہر صفحے پہ اور کیونکہ میں جیل کے اندر شاید پڑھ رہا تھا تو مجھے اس کی فیل فرق آ رہی تھی تو بس اللہ کے اوپر ایک ڈوائن لاب پہ ایک بکت اہل شفق کی وہ دکی دے گیا ایسے ہی وہ پڑھی اللہ کو سمجھا اللہ کا مطلب سمجھا مجھے لگتا تھا ہمیں بڑا سب کچھ پتا میں کچھ نہیں بتا تھا مجھے پتا چلا میں گھر میں کل بتا رہا تھا فیملی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا میں مطلب ہی نہیں آتا ہم سمجھتے اللہ is merciful اور بہت gracious وہ بہت بڑا مطلب ہے مجھے تو اندازہ ہے تو میں لگ کہ یہ چیز ہے اچھا ہے انجوئی کیا I think it was a good time جی ناظرین آپ نے گفتگو سنیا ان کے یہ کہنا ہے کہ ہم نے جیل میں انچوائے کیا اور جو ہمارے حوصلیں ابھی تک نہیں ٹوٹے ہیں اور ایمان خان صاحب کا ساتھ دیا ہے دیتے رہیں گے اور ایمان خان صاحب واپس آئیں گے اور پاکستان کی حالات بدلیں گے ان کے یہ کہنا ہے تو ناظرین دیکھتے ہیں بول نیوز اللہ حافظ جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے ہیں تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بی فور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک سر ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بی فور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف